بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرو کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنہائی ترحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں زہر شراب دیکھ رہے ہیں زہر شراب آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سمپل اور ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں اتنی سمپل ریسپی کہ سب سے جو سمپل ریسپی ہوتی ہے وہ بھی اس سے شرم آ جائے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگے منڈک ارے ارے نہیں میں ڈک نہیں چاہیے ہوں گے ہمیں چکن چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں نے چکل لیا ہے اب اس کی میں کٹنگ ویٹنگ کر لوں گی تھوڑی سیٹل ویٹل کر لوں گی اس کو لمبائی میں پہلے اس کی کٹنگ کروں گی اس طریقے سے کر کے پھر میں اسے جیسے ڈبے نہیں تھے اس طرح کر کے کٹنگ کر لوں گی اس طرح یہ دیکھیں تاکہ جب ہم اس کو پکائیں اس کو فرائے کریں تو ایزی طریقے سے ہو جائے اندر تاکہ یہ پک جائے کوئی چیز بھی کوئی چیز نہیں مطلب یہ چکن کچھا نہ رہ جائے یہ دیکھیں دونوں پیسز پر میں نے اس طرح کر کے کٹ لگا لیے ہیں خوبصورت طریقے سے یہ تو ہو گیا ڈن اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں نے آگ جلا لی ہے اور یہ فرائے پن لیا اس پہ میں نے دیکھیں مٹی لگائی ہوئی ہے نیچے تاکہ یہ بلیک نہ ہو بلیک ہو بھی جائے تو ایزی لی جب دھونے میں آسانی ہو اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دوں گی بلکل دو چمچ کے قریب میں نے آئل ایڈ کرنا ہے پھر یہاں پہ میں نے بٹر لینا ہے اور اس کو پگلا لینا ہے بٹر سے نا جو بھی چیز بنائے وہ کرسپی سی بنتی ہے اس لئے یہاں پہ میں یہ یوز کر رہی ہوں اس طرح کر کے میں نے اس کو پگلا لینا ہے جادو یہ پگل چکا ہے تو جو پیسیز میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس پرائے پن میں رکھ دوں گی اور اس کو کر لینا ہے ہم نے فرائے پہلے ایک سائیڈ فرائے کریں گے یہاں پہ ہم دو چیزیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں نمک ہلکہ ہلکہ نمک اوپر میں چھرکاؤں کر دوں گی اس کا جیسے کہ کوئی گلتی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں نمک لگا دینا ہے اسی طرح ہاں اس پیسیز کو بھی میں کہہ رہی ہوں اس کو نمک لگا دینا ہے اور ساتھ بلیک پیپر وہ بھی میں نے اس کو چھرکاؤں کر دینا ہے اس کے اوپر ایک سائیڈ تھوڑی سی پک چکی ہے تو میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں سائیڈوں سے بھی میں اچھی طریقے سے پکانا ہے کوئی بھی جگہ پچی نہیں رہنی چاہیے اس چکن کی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں اس سائیڈ پہ بھی میں نمک اور بلیک پیپر کا چھرکاؤں کر دوں گی تاکہ یہ بھی مزیدار دونوں سائیڈیں بن سکیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ جو ہے یہ بھی فرائے ہو چکی ہے اس کو چینج کریں گی ہم اس سائیڈ کو آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزدار ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں نے لسن لیا لسن کو میں بلکل بلکل باریک باریک چاپ کر لیا چاپ کرنے کے بعد اس کو میں اسی آئل میں فرائے کر لوں گی جب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو تو پیاز ایڈ کر دوں گی اس میں ایک عدد میں نے پیاز دیا تھا پیاز کو بھی میں نے بلکل باریک چاپ کر لیا تھا تو اس کو بھی فرائے کر لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں جادو فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی ہاف پیالی کی قریب اس کو تھوڑا سا ہم نے پکانا ہے جب بلبلی ٹائپ آنا شروع ہو جائیں تو اس میں میں لیمو ایڈ کر دوں گی ہائے ہائے جب اس کو نچوڑ رہی ہوں ساتھ ہی میرے موں میں پانی آ رہا ہے کھٹا کھٹا سا اس طرح کر کے ہاف جو لیمو تھا وہ میں نے اس میں نچوڑ لیا نچوڑنے کے بعد ہسپی ذائقہ نمک ایڈ کر دوں گی یہ رہی کریم تو ہاف کریم ایڈ کر دوں گی ایک ڈبا لیا میں نے اس میں سے ہاف میں نے یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا اس میں یہ دیکھیں اب ہاف ہو چکی ہے اس کو میں نے پکانا ہے یہ دیکھیں بلبلے آ رہے ہیں ساتھ ہی میں نے بلیک پیپر کا شرکاؤ کر دینا ہے دوبارہ یہ تو ہو گیا اب جو پیسز میں نے رکھے ہوئے تھے فرائے کر کے وہ یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اس کا جو پیسز جو ہم نے بنایا ہے یہ بڑا مزدار سا گریوی سی بن چکی ہے تو اس میں جب پیسز جائیں گے تو اس کا جو ہے نا گریوی سی ہے یہ اوپر پر لگاؤں گی میں پیسز کے تاکہ اس کی جڑوں تک سب کچھ پہنچ سکے یہ دیکھیں اب اسی طرح اس کو پکنے دوں گی چھوڑ دوں گی دس منٹ تک نہیں بلکہ ابھی بلیک پیپر تھوڑا سوار شرکاؤ کر لوں تاکہ اس میں میں نے کوئی اور میرس وغیرہ یوز نہیں کی نا نا ہری نا لال میرس اس لیے اب اس کو میں نے رکھ دینا ہے جی تو ویورز بہت ہی مزدار سی ہماری آج کی ریسپی مینڈک کی ریسپی نہیں چکن کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کروائیں کمنٹ باکس میں پیارا سا خوبصورت سا دلکش سا حسین سا کمنٹ کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا